اقوام محتیدہ نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو عوامی امنگوں اور باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے بین الاقوامی خبرصہ ادارے کے مطابق اقوام محتیدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹرز کے ترجمان سٹیفن نے مسئلہ کشمیر پر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل مقامی عبادی کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے جس کے لیے باتچیت کا دروازہ ہمیشہ کھولا رہنا چاہیے سیکٹری جنرل کے ترجمان نے مسئلہ کشمیر سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں وادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو سفارتی سطح پر بہمی گفتو شنید کے ذریعے حل کیا جائے جس میں کشمیری عوام کے جائز حقوق تحافظ کی یقین دہانی بھی کروائی جائے قبل ازیر قوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جہریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے قوام متحدہ کے نمائندوں کو وادی کا دورہ کرانے کا مطالبہ کیا تھا تاہم بھارت روایتی ہٹ درمی پر قائم ہے واضح رہے بھارت نے پانچ اگست کو اپنے آئین کی تین سو سترمی شک ختم کر دی تھی جس سے کشمیر کو آئین میں حاصل خصوصی حصیت کا خاتمہ ہو گیا تھا کسی ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے تاہا الوادی میں کرفیو نافذ ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیں بھی جاری ہیں موسیقی